ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو دل کے اپنے ترک ہوتے ہیں جن کے بارے میں ترک کچھ نہیں جانتا مان لیجیے آپ کو اپنی آنکھوں میں کوئی پریشانی ہو رہی ہے اور آپ مدد کے لیے آنکھوں کے ڈاکٹر کے بعد جاتے ہیں تھوڑی دیر تک آپ کی تکلیف سننے کے بعد ڈاکٹر اپنا چشمہ اتار کر آپ کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے وہ کہتا ہے اسے پہن لیچے میں یہ چشمہ دس سال سے لگا رہا ہوں اور اس سے مجھے سچ مجھ فائدہ ہوا ہے میرے پاس گھر پہ ایسا ہی ایک اور چشمہ ہے آپ اس چشمے کو لے جا سکتے ہیں آپ چشمہ پہن لیتے ہیں لیکن اس سے پرابلم اور سیریس ہو جاتا ہے آپ چلا کر کہتے ہیں یہ تو بھیانک ہے مجھے تو کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی ڈاکٹر پوچھتا ہے اس سے مجھے تو بہت فائدہ ہوتا ہے تھوڑی محنت سے کوشش کریں آپ زور دے کر کہتے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں لیکن ہر چیز دھنڈی نظر آ رہی ہے ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو کیا ہو گیا ہے سکاراتمک طریقے سے سوچیں پھر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے سکاراتمک طریقے سے کہا جائے تو میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا ہوں ڈاکٹر آپ کو جھڑک دیتا ہے دیکھیں آپ احسان فراموش ہیں میں نے آپ کی مدد کرنے کے لیے کتنا کچھ کیا ہے دوستو اب آپ بتائیے اگلی بار جب آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی تو اس بات کی کتنی سنبھاونا ہے کہ آپ آنکھوں کے اسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے آئی گیس اس بات کی زیادہ سنبھاونا نہیں ہوگی آپ کو کسی ایسے ڈاکٹر پہ زیادہ وشواس نہیں ہوگا جو علاج بتانے سے پہلے پرابلم کو ٹھیک سے نہ پہچانے دوستو اب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کمیونکیشن میں سمادھان سجانے سے پہلے ہم سمسیہ کو کتنی بار پہچانتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ایک پتا نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا یہاں ہو بیٹے مجھے بتاؤ کہ تم کیسا محسوس کر رہے ہو میں جانتا ہوں کہ یہ مشکل ہے لیکن میں سمجھنے کی کوشش کروں گا I'll try to understand you کیا بتا جائے دی آپ سوچیں گے کہ یہ بے وکوفی ہے تب بیٹا کہتے ہیں ظاہر ہے ایسا میں نہیں سوچوں گا تم مجھے بتا سکتے ہو بیٹے کوئی بھی تمہاری اتنی پروانی کرتا جتنی میں کرتا ہوں میرا انٹریسٹ صرف تمہاری پڑھائی میں ہے تمہاری بھلائی میں ہے کونسی چیز تمہیں اتنی دھکی کر رہی ہے بتا مجھے تو بیٹا کہتا ہے مجھے نہیں پتا بتاؤ بھی بیٹے بات کیا ہے just tell me تب بیٹا کہتا ہے سچ کہوں تو اب مجھے سکول اچھا نہیں لگتا کیا پتا اوشواس سے ریاکٹ کرتا ہے اب تمہیں سکول اچھا نہیں لگتا اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے ہم نے تمہاری پڑھائی کے لیے کتنے سارے تیاک کی ہیں پڑھائی تمہارے بھوشش کی بنیاد ہے اگر تم اپنی بڑی بہن کی طرح محنت کرو تو تمہارے زیادہ اچھے مارکس آئیں گے اور تب تم سکول کو پسند بھی کرو گے ہم نے تمہیں بار بار سمجھایا ہے کہ تم اپنے دماغ کو ستھر کر لو بیٹا تم میں ability ہے لیکن تم اس کا استعمال کرنے کی محنت نہیں کرتے ہو تھوڑی زیادہ کوشش کرو اس کے بارے میں سکارات منگ نظریہ بھی کسک کرو تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا جاتی ہے دوستو باپ اور بیٹے میں یہ گفتگو شاید آپ نے بھی کبھی نہ کبھی ایکسپیئرنس کی ہوگی اس پہ باتیں کریں گے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو میں نے آپ کو دو سچویشنز بتائے ایک سچویشن تھا آئے سپیشلسٹ اور ان کے پیشن کا اور دوسرا سچویشن تھا باپ بیٹے کے بیچ دوستو آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ ہم میں یہ پرورتی ہوتی ہے کہ ہم تیزی سے آگے بڑھتے ہیں اور اچھی صلاحات دے کر چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن ہم اکثر اصلی سمسیا کو پہچاننے کا وقت نہیں نکال پاتے ہیں ہم اتنا سمیہ نہیں لگاتے کہ پہلے گہرائی سے پرابلم کو سمجھ لیں اگر مجھے ایک واقع میں ایک سینٹنس میں سنگشپ نے وہ سب سے مہتوپون ایک ماتر سدھانت ایک ماتر اصول لکھنا ہو جو ریلیشنز میں بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے تو وہ سدھانت وہ اصول یہ ہوگا پہلے سمجھنے کی کوشش کریں پھر سمجھے جانے کی یہ سدھانت یہ اصول ایفیکٹیو کمیونکیشن کی دنیا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو اچھی طرح کمیونکیشن کرنے کی یوگتہ آپ کی سفلتہ کے لیے بہت ضروری ہے کمیونکیشن جیون کی سب سے مہتوپون یوگتہ ہے ہم اپنا سب سے زیادہ سمیہ کمیونکیشن میں بیتاتے ہیں لیکن دوستو ذرا اس بات سے غور کریں آپ نے برسوں سیکھا ہے کی کیسے پڑھا جاتا ہے کیسے لکھا جاتا ہے برسوں سیکھا ہے کی کیسے بولا جاتا ہے لیکن کیا آپ نے یہ سیکھا ہے کی کیسے سنا جاتا ہے کیا آپ نے سننے کی کلا The Art of Listening کہیں سیکھا ہے آپ کو کونسا ٹریننگ یا ایڈیوکیشن ملا ہے جو آپ کو اتنی اچھی طرح سننے کی یوگتہ دیتی ہے تاکہ آپ سچ مچ دوسرے ویکتی کو سچ مچ سمجھ سکیں اس کے سندرب سے اس کے پوائنٹ آف ریفرنس سے دوستو آپ کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کی پرواہ کرتے ہیں اور آپ اسے محتر دیتے ہیں اور دوسرا شخص آپ کی اس بات پہ سچ مچ بشواس کرنا چاہتا ہے لیکن جب تک آپ اسے سمجھتے نہیں ہیں تب تک آپ اسے محتر کیسے دے سکتے ہیں دوسرے شخص کے پاس صرف آپ کے شبد ہوتے ہیں اور وہ شبدوں پہ بھروسہ نہیں کر سکتا کمیونکیشن کو بہت بڑی اہمیت ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں اس اصول میں گہرا پریورتن شامل ہے ہم عام طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پہلے سمجھا جائے بہت سارے لوگ سمجھنے کے ارادے سے نہیں سنتے ہیں بلکہ وہ جواب دینے کے ارادے سے سنتے ہیں وہ یا تو بول رہے ہوتے ہیں یا بولنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو اپنے خود کے نظریے سے فلٹر کرتے ہیں اور دوسروں کے جیون میں اپنی آتنکتہ پڑھتے ہیں اوہ مجھے پتا ہے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا میں آپ کو اپنا انوبہ بتاتا ہوں وہ دوسرے لوگوں کے بہوار پہ لگاتار اپنی گھرے لو فل میں چلاتے رہتے ہیں وہ جن کے ساتھ چرچہ کرتے ہیں انہیں اپنا چشمہ لگانے کی سلحہ دیتے رہتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو ایک بار ایک پتا نے مجھ سے کہا میں اپنے بیدے کو نہیں سمجھ سکتا وہ میری بات بلکل بھی نہیں سنتا میں نے جواب دیا میں آپ کی کہی بات پھر سے دھوہرانا چاہتا ہوں آپ اپنے بیدے کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ وہ آپ کی بات نہیں سنتا اس نے کہا یہ صحیح ہے مجھے پھر سے کوشش کرنے دے میں نے کہا آپ اپنے بیدے کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ وہ آپ کی بات نہیں سنتا اس نے بیچانی سے کہا ہاں میں نے یہی کہا تھا میں نے سجیس کیا مجھے لگتا تھا کہ دوسرے وقتی کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کی بات سننے کی ضرورت ہوتی ہے کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی جب اس کے دماغ کی بکتی جلی تو اس نے دوبارہ کہا لیکن میں اسے سمجھتا ہوں میں جانتا ہوں وہ کس سیچویشن سے گزر رہا ہے میں خود بھی اسی سیچویشن سے گزر چکا ہوں میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ وہ میری بات کیوں نہیں سنتا دوستو اس کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ بیٹے کے دماغ میں سچ مچ کیا چل رہا تھا اس نے اپنے دماغ میں جھانک کر دیکھا اور سوچا کہ اسے وہاں پوری دنیا دیکھ رہی ہے جس میں اس کا بیٹا بھی شامل تھا دوستو اکثر یہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو اس آدمی کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ بیٹے کے دماغ میں سچ مچ کیا چل رہا تھا اس نے اپنے دماغ میں جھانک کر دیکھا اور سوچا کہ اسے وہاں پوری دنیا دیکھ رہی ہے جس میں اس کا بیٹا بھی شامل تھا یہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے دوستو ہم اپنی خود کی آتما کتھا سے بھرے ہوتے ہیں ہم اپنے خود کے صحیح ہونے سے بھرے ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سمجھا جائے ہماری چرچہ ایکل سمواد یعنی مونولاگ بن کر رہ جاتی ہے اور ہم دراصل کبھی سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ کسی دوسرے ویکتی کے بھیتر کیا چل رہا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو جب کوئی ویکتی بولتا ہے تو ہم عام طور پہ چار سطروں میں سے کسی ایک سطر پہ سنتے ہیں ہو سکتا ہے ہم سامنے والے کو نظر انداز کر دیں یعنی سچ مچ اس کی بات بلکل ہی نہ سنیں ہم جھوٹ موٹ کا دکھاوا کر سکتے ہیں ہاں اچھا ٹھیک ہے ہم چنندہ باتیں سننے کا پریوک کر سکتے ہیں یعنی چرچہ کے صرف کچھ حصوں کو ہی سنیں ہم اکثر حصہ تب کرتے ہیں جب ہم چار سال سے کم عمر کے بچے کی لگاتار بگ بگ سنتے ہیں یا ہم دھیان پوروک سننے کا پریوک بھی کر سکتے ہیں جس میں ہم کہے جانے والے شبدوں کی طرف دھیان دیں اور اس پر اپنی ارجہ کیندرت کریں لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ پانچ ویس طرف پر سنتے ہیں جو سننے کا سب سے اونچا روپ ہے پرانو بھوٹی پوروک سننا ایمپیتھک لسنی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو جب میں پرانو بھوٹی پوروک سننے کی بات کہتا ہوں تو میرا مطلب ہے سمجھنے کے ارادے سے سننا میرا مطلب ہے پہلے سمجھنے کی کوشش کرنا سچ مچ سمجھنے کی کوشش کرنا یہ ایک بلکل ہی الگ اصول ہے پرانو بھوٹی پوروک سننے کا ارد کسی دوسرے وقتی کے سندرب ماندن کے بھیتر پہنچنا ہے پوائنٹ آف ریفرنس کے بھیتر پہنچنا ہے آپ اس شخص کی انبھوتی کے مادھیم سے دیکھتے ہیں آپ دنیا کو اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح وہ دیکھتا ہے آپ اس کے دل کو سمجھتے ہیں آپ اس کے سوچ کو سمجھتے ہیں آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ کیسا محسوس کرتا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوان ہوں دوستو پرانو بھوٹی سہانو بھوٹی نہیں ہے سہانو بھوٹی سہمتی کا ایک روپ ہے ایک طرح کا مولیانکن ہے اور یہ کئی بار زیادہ سہی منو بھاو اور رتھکریہ بھی ہوتی ہے لیکن اکثر لوگ سہانو بھوٹی کی خوراک کے آدھی ہو جاتے ہیں یہ انہیں ڈیپینڈنٹ بنا دیتی ہے نربھر بنا دیتی ہے دوستو پرانو بھوٹی پوروک سننے کا سار یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ سہمت ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری طرح سے اور گہرائی سے اس ویقتی کو سمجھ لیں ایموشنل لیول پہ بھی اور انٹیلیکچول لیول پہ بھی بھاوناتمک روپ سے بھی اور بودھک روپ سے بھی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو ایمپیٹھک لیسننگ یعنی پرانو بھوٹی پوروک سننا کہے گئے شبدوں کے درج ہونے یا سمجھنے سے بہت آگے تک جاتا ہے ہمارے بولے جانے والے شبدوں کے مادھیم سے دراصل صرف دس پرسنٹ کمیونیکیٹ ہوتا ہے تیس پرسنٹ کمیونیکیشن ہماری دھوانیوں کے مادھیم سے ہوتا ہے اور سکسٹی پرسنٹ ہماری بوڈی لینگویج کے مادھیم سے ایمپیٹھک لیسننگ یعنی پرانو بھوٹی پوروک سنتے سمیں آپ اپنے کانوں سے سنتے ہیں لیکن اس سے زیادہ بہت اپون باتی ہے کہ آپ اپنی آنکھوں اور دل سے بھی سنتے ہیں آپ سامنے والے کی بھاؤنا اور سچے ارث کو سمجھنے کے لیے سنتے ہیں آپ ویہوار کو سمجھنے کے لیے سنتے ہیں آپ اپنے مستشک کے دائیں اور بائیں دونوں حصوں کا استعمال کرتے ہیں آپ احساس کرتے ہیں سہج انبھوٹی کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں یہ ہوتا ہے ایمپیٹھک لیسننگ کے ذریعے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشید ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو ایمپیٹھک لیسننگ یعنی پرانو بھوٹی پوروک سننا اس لیے بہت شکتی شالی ہے کیونکہ یہ آپ کو کام کرنے کے لیے صحیح صحیح جانکاری دیتا ہے خود کے ہی آپ مکتہ تھوپنے کے بجائے یا سامنے والے کے ویچاروں بھاؤناوں ادیشوں اور ویعاقیہ کی کلپنا کرنے کے بجائے آپ کسی دوسرے وقتی کے دل اور دماغ کی اصلیت کو سمجھتے ہیں آپ سمجھنے کے لیے سنتے ہیں آپ سامنے والے کی آتما کے گہن سندیش کو پراب کرنے پہ دھیان کندرت کرتے ہیں ایمپیٹھک لیسننگ یعنی پرانو بھوٹی پوروک سننا اپنے آپ میں بہت شکتی شاہد ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوان ہوں دوستو جیسے ہم لوگ اپنے پیسے ڈپوزٹ کرتے ہیں اپنے سیونگز یا کرنٹ اکاؤن میں اسی طرح اگر آپ کا ایموشنل بینک اکاؤنٹ ہو اور آپ کے سارے اچھے کام آپ کے سارے اچھے ڈیٹس اس ایموشنل بینک اکاؤنٹ میں ڈپوزٹ ہوتے جائیں تو آپ کی گوڈویل کتنی بڑھے گی دوستو ایمپیٹھک لیسننگ یعنی پرانو بھوٹی پوروک سننا ایموشنل بینک اکاؤنٹ میں ڈپوزٹ بنانے کی کنجی ہے کیونکہ آپ کے ذریعے کیا گیا کوئی بھی کام تب تک ڈپوزٹ نہیں ہوتا جب تک کی سامنے والا اسے ڈپوزٹ نہ مانے ہو سکتا ہے آپ ڈپوزٹ کرنے کے لیے بہت ساری محنت کریں لیکن سامنے والے کو یہ ویڈرال لگے گا جیسے آپ بینک سے پیسے ویڈرال کرتے ہیں اگر وہ آپ کے کوششوں کو جوڑ تو خودگرضی دھمکی یا تچھتا کا وہیوار مانے کیونکہ آپ یہ نہیں سمجھ پائے ہیں کہ اس کے لیے واسطہ میں کیا مہتوپون ہے دوستو اسے لیے ایمپیٹھک لسننگ یعنی پرانو بھوتی پوروک سننا بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ایمپیٹھک لسننگ یعنی پرانو بھوتی پوروک سننا انموشنل بینک اکاؤنٹ میں اپنے آپ میں ایک بڑا دیپوزٹ ہے یہ گہرائی تک جا کر اپچار کرتا ہے اور مرہم لگاتا ہے کیونکہ یہ ویکتی کو منوویگانک ہوا سائیکل لوجیکل ائر پردان کرتا ہے دوستو ذرا امیجن کریں آپ اس سمیہ جس کمرے میں بیٹھے ہیں اگر اس کی ساری ہوا اچانک بہار گھینچ لی جائے تو آپ کیا کریں گے ظاہر ہے آپ ہوا پراپ کرنے کے سوائے کسی اور چیز کی پروہا نہیں کریں گے زندہ رہنا آپ کی ایک ماتر پریڑنا بن جائے گی اسی طرح ایمپیٹھک لسننگ منوویگانک ہوا پردان کرتا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ذرا امیجن کریں کہ آپ اس سمیہ جس کمرے میں بیٹھے ہیں اگر اس کی ساری ہوا اچانک بہار گھینچ لی جائے تو آپ کیا کریں گے ظاہر ہے آپ ہوا پراپ کرنے کے سوا کسی اور چیز کی پروہا نہیں کریں گے زندہ رہنا آپ کی ٹاپ پریاریٹی ہوگی ایک ماتر پریڑنا ہوگی لیکن جب آپ کے پاس ہوا ہوتی ہے تو یہ آپ کو پریڑیٹ نہیں کرتی ہیومن موٹیویشن کے کشیتر کی یہ سب سے بڑی سچائیوں میں سے ایک ہے سنتوشت آوشکتائیں پریڑیٹ نہیں کرتی پریڑنا صرف انہیں آوشکتاؤں سے ملتی ہے جو پوری نہیں ہوئی ہے ساریسفائید needs do not motivate it's only the unsarیسفائید that motivates شارعرک روپ سے سرکشت رہنے کے بعد کسی انسان کی سب سے بڑی آوشکتہ منو ویجیانک روپ سے سرکشت رہنا ہے سائیکل لوجیکل روپ سے محفوظ رہنا ہے یعنی اسے سمجھا جائے اسے سمرتن دیا جائے اسے ماندیتہ دی جائے اسے سراہ جائے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشید دوستو جب آپ کے پاس ہوا ہوتی ہے تو یہ آپ کو motivate نہیں کرتی human motivation کے کشتر کی یہ سب سے بڑی سکچائیوں میں سے ایک ہے سنتشت آوشکتائیں پریرت نہیں کرتی پریرنا صرف انہیں آوشکتاؤں سے ملتی ہے جو پوری نہیں ہوئی ہے شارعرک روپ سے سرکشت رہنے کے بعد کسی انسان کی سب سے بڑی ضرورت سب سے بڑی آوشکتہ منو ویجیانک روپ سے سرکشت رہنا ہے یعنی اسے سمجھا جائے اسے سمرتن دیا جائے اسے ماندیتہ دی جائے اسے سراہ جائے جب آپ کسی ویقتی کی بات پرانو بھوتی سے سنتے ہیں تو آپ اسے منو ویجیانک ہوا دیتے ہیں سائیکلوجکل ایر دیتے ہیں جب اس مہتوپون آوشکتہ کی پورتی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ پربھاویت کرنے یا سمجھا کو سلچانے پہ دھیان کیندرت کر سکتے ہیں دوستو منو ویجیانک ہوا کی یہ ضرورت جیون کے ہر کشیتر میں کمیونکیشن کو پربھاویت کرتی ہے اسی لئے دوستو ہمیشہ آپ نے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سوشیل گجوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبہ شبہ خیر